تو آج کتی بات ہم تو اسی کریں گے کہ نماز میں خشون کیا ہوتا ہے اور نماز میں حفاظت نماز کی حفاظت کیسے ہوئی ہے جو اللہ فرما رہے کے بردی محمد صلو اللہ کی پرحافت میں حفاظت کرتے ہیں یہ تو نماز کی حفاظت ہے اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے پیلی چیز موکنی کی صفت پر کیا ہے قرآن مجید پر بیس سیوں مرتبہ اہل ایمان کی صفت کی پیان کر رہی ہے نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی پیسے صرف گہرائیت پر دے جاتے ہیں کائنات کے سرکار آسمانوں کے رب سے پھلنے جا رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑا نبی مولا سے پھلنے جا رہے ہیں توبہ جو پھلتا ہے نماز آخری وسیعت کیا ہے وسیعت کیا ہوتی ہے جو آدمی اپنے ہی تردی دن سے کرتا ہے زندگی میں بجوہ بیانت کرتا ہے کہ میرے بڑھیں کامتے چھوڑنا آخری آخری الفاظ میرے اور آپ کے ربی کے اسفرہ ہو معاملہ کرتا ہے ایمان کو بھئی امبر نماز 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 آپ نے میرے نماز نماز جبارہ بھی کہا جائے نا اسفرہ ایک امس کھا جائے جیسے آخری پہ کہا ہے الاسد شیر تو کیا ہمارے کے امس کھا جائے رہا ہے کھا جائے رہا ہے ایتنا وقت پہ جائے رہا ہے آئیے پیچھے بات دی رہے ہیں اسفرہ عربی پہ افصر یہ برے گا حافظ و اسفرہ یا کا اسفرہ خیال کرنا نمازوں کا بے نومت اپنی نمازوں کا خیال کرنا سکتے ہیں نماز رہا ہوئی دماغہ سانتی ہماری سیاسل مسئلی پہیش ہماری کجارت ہماری موپر سب بھر باد لے نماز میں ہی رہا کچھ نہیں لے گا تو وہ عمال کرتا ہے ایمان کو اپنے مرازی نہیں کھائک کرنا اپنے گنام مرک کرنا یہ دون نسیتیں ہمارے رسول اللہ کواری قرآن نے اندر قرآن فرمارے مصرحیم 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 مددو مدد چاہو نماز سے اور سبر سے جو مشکل حالات آجائیں سبر سے مدد دو سبر کرو مشکل حالات آجائیں اور جو مشکل حالات آجائیں تو کیا کرو نماز پڑو بلا کیا نماز فرمارے نماز بہت بھائی ہے مگر حضور کرنے والا اللہ علیہ وآشہیم ہاں یہ نمازوں کو مشکل کرنے ان پر نماز پڑایی ہے لقمان علیہ السلام مجھے بچوں کو نصیت ورنہوں کو نصیت اتنی پسند آئی ہے کہ پہلے نصیت اللہ تعالی نے کیا فرمائی ہے لقمان علیہ السلام کی کیا نطب فرمائی ہے اے میرے پہ پہلے بچے نماز فرمائی کرو پہلی پہلی نصیت بچے کو پہلی تربیر اس چیز کی اللہ علیہ وسلم نے فرقا ہے اولادوں کو نماز کی نصیت کو جب وہ ساتھ ساتھ پہلے ہیں نماز کو ہم دو پہلی تربیر اولادوں کو نماز کی نصیت کو پہلی تربیر نماز میں چھوٹی چھے یہ برداشت نہیں ہے منزلہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں آج نماز نہیں ہیں نمازوں کی جو نماز پہلی تربیر آنی چاہیا تو ریزرٹ ہمیں ملنا چاہییا مبتا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں سارے قرآنوں بھی چاہتے ہیں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں زندگی میں لگتی ہے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں زندگی میں میں سموری بھی ہے پہ Didani بھی ہے پریشانیاں بھی ہیں جگڑے بھی ہیں مرسان بھی ہیں حالانکہ نماز کا تو حصہ کچھ اور منا چاہئے اللہ تعالی چاہئے پریشانیاں دور ہوتی ہے نماز سے اللہ تعالی بھی پتہ ہیں to passionate and kings نماز ہر برای ورن کے حالے کی ضرورتی ہے لیکن آپ نماز بھی پڑھا رہے ہیں پہ حالے کی چلتے ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے موٹ کر بھی چلتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس نماز میں وعدہ ہے اعترام چیزوں کا وہ نماز ہو رہے ہیں محجد کی معنی کا خشوق خصو والی نماز اب خشوق خصو کیا چیز ہے جب ہماری نمازوں میں آ جائے اور ہماری نماز واقعی نماز بن جائے اس کو سکنجنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے آ جائے اور اللہ پر ایسی نماز اتاو کرمائے اور ایسی نماز اتاو کرمائے اللہ تعالی ہمیں کہ ایسے فسیکلی آسمان پر جائے تھے ہم گویا کے اپنے تصمبور پر اتنی کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جائے اور یہ نماز ہماری ساری زندگی کو بدلتے ہمارے نماز ہماری ساری زندگی کی جو تیڑپن ہے جو دنٹ پر نسل سے ہی کرتے اور ہم اللہ واجب بڑھنے جب پیامت پر جائے تو دور چمک رہا ہو اللہ کے رسی صلی اللہ اتنے ہاتھوں سے واجب بسکتے ہیں تو مچھے باتیں ارسکروں کا آپ امیتروں کا بہت سے سنیں کہ نماز ہمیں خشو خشو پہلا کیا کیا کیسے جاتا ہے اور یہ نچوڑ ہے ایک باتوں کا ہمارے اصلاف نے اکابر آئیمانے مہدسی محمد سریع کبھان صوفیانے اور ہمارے مہددار کارکر نے پہلی بات ہی ہے مہا عریفہ نماز کو نماز بنانے کیلئی جو پہلی چیز شرط اور ضروری ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی کو پہچانا یہ پہچانا اللہ تعالی اللہ کا دربار ہے عام دربار نہیں ہے چاہتا رہے ہو بھئی اور سوچے تو کفا جا رہے ہیں وزیر آزم نے بڑھا ہے پاسشاہ نے بڑھا ہے دنیا کی کسی بڑے فاکر دنیا کی کسی بڑے وزیر نے تاکتوں آدمی نے بڑھا ہے اور بڑھا ہے بھی اس لیے فرص کریں کہ دنیا کی کسی بڑا حاکر بڑھائے اور بڑھائے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں صحیح طرح بات کی تو مجھے پتہ نہیں کتنے ہزاروں اگر زمین دے دے گا کتنا ماں دے دے گا کتنے ہزار دے دے گا تو کیسے جائیں گے کتنے مہینوں پہلے دے جائیں گے کیا اس کو فوکس آؤٹ ہوگا ادھر ادھر سوچیں گے کوئی آدمی آجیا بھائی میں نے صور پر کام کرنا جاری یا داروں پر کام کرنا جاری کوئی صحیح فیس بک دیکھ لینا یا ورس ایپ پہ کیا دیکھتے نہیں گے دفت رو نہیں حاکم نے بولا ہے دنیا پہنی دنیا پہنی خالق ہے جانٹروں کا بھی ہے پرندوں کا بھی ہے چرندوں کا بھی ہے پھانوں کا بھی ہے زمینوں کا بھی ہے آسمانوں کا بھی ہے اس دنیا کا بھی ہے اس کے پہلے والی دنیا ganz اس کے بعد والی دنیا کا بھی ہے وہ مالک پراز اس کا گرمار کیا ہے پرشتے نبی ور immense سب اس کے آئے آجز ہیں سلح اللہ کے سب روال ہے اگر میں انہا کو ش کر نئے کرنا 결ے تو دنیا و معمیہ بھی سارے بزانے کر دیں گے اور اگر نراز کر دیا جو ہے وہ لے لے گا اللہ پھر سارے دنیا میں انہیں دینا چاہیے نہیں دے سکے گی حضرت عالی حضرت اللہ عنہ کو جب نماز کر وقت آتا تھا تو اس کا روضہ حضور ان کا چہرہ ببارک زرد ہو جیا تھا برشان سے اس محبی بہت زدہ تو بھائیتا جنب کیوں کہتے تھے بھائی تمہیں پتہ ہے حضرت درونہ معمیر اقوام پتہ ہے قوم کے سامنے کیا چیز آنے لگی ہے نماز آ رہی ہے اگر عجب کے ساتھ پڑی تو پوچھ بھی جائے گا بے عطبی ہو گئی نماز رہا بتانے ہوا مغروم ہو جائے گا حضرت سے حضرت میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کرتے اللہ کی پرکے ترجو کر ترجو کر پھر آدمی پھر کے نماز ترجو کر پھر نماز کرتے ترجو کر تو عجب نہیں کرتا آدمی ہمیں جائے گا بہتا ہے چھو میں نے چھوڑ دیا ہوں گے تو نماز سے بھی بہت سے نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر نماز شروع کرتے ہیں اس اب کا مسئلہ ہے نہیں ہم نماز شروع کرتے ہیں ادھر دکان پہ پہنچے گھر پہ پہنچے بھائی کی سہر کو پہنچے امدیگا کی سہر کو پہنچے وہ اپنا 10 سال قرآنہ مسئلہ آ رہا ہے 5 سال قرآنہ آ رہا ہے اور دکان کا حساب کرتا ہوا ہے دردے شروع کریں اس نے یاد آ رہے جہاں سلام علیکم رہاں مجھلتا پھر ہم سلائٹ نینٹ کریں گے پھر بابستا آ رہا ہے طریقہ سے رہے کہ یادری نماز صورت کیا پہنچے کی یادری کیا پڑھا تھا یادری روک کیسے کیا تھا سترہ کیسے کیا تھا بس ایک مکانکی کسب کا ایک دھرک چکلے کی وہ ہو گئی اس کا حل کیا ہے کہ سمجھو آ رہے یاد رکھے یہ جو نماز پر پڑھتے ہیں یہ نماز بھی بیکار نہیں ہے یادری رکھتے ہیں یہ ناکتری نہ ہو جائے یہ نماز بھی بڑی دنیمت ہے فرمت اللہ نماز کو ہوئی نا ہوا دنیمت ہے یہ نہ سنجھئے نا لیکن ہمیں خشو خضو کا آنا ہے خشو کا لوگ بھی معنی ہے دل کو نرب کر کے چھکا دینا دل کو نرب کر کے چھکا دینا اور جس اس لئے آیت میں نے فرمائے ایک آسد کا معنی ہے نماز کے فرائز نماز کے واضح بار سنتوں اور مصطحہ اور آداب کی رہائے کے ساتھ نماز پڑھنا آپ ملنے تو دائی بادشاہ سے اس کے سامنے ٹیبل بار نوپاور کے بیٹھے سیلٹ کرے وہ کوئی بات کر رہا ہے بیٹھے دیکھ رہے حاضری تو ہو تو ہی لیکن یہ کیا حاضری ہوئی اور دوسری حاضری یہ ہے کہ آپ ہماتر دوش کی بات سن رہے عدد سے بات سن رہے وہ ہاتھ مانتے ہوئے آگئے اس کی ہر بات پر عمل کر رہے ہیں اچھی چملے سے جواب دے رہے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے ہمارا اللہ تعالی ہم سے بات کر رہا ہے میں آپ سے بات کروں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں مجھے کنی پڑا لگا تو میرا خالد میں سے بات کروں میں ادھر دیکھ رہا ہوں کیسا پڑا لگی اللہ ہم نے کہتا الحمدل اللہ اللہ ہم نے کہا آلمین اللہ کہتا حمدل حق دی میرے بندلی دیت تاریخ الرحمن الرحیم اللہ کہنے اثناء علی عبدی میرے بنتے نے میری ثنا بیان مالکینوں میں دین اللہ کہنے مکچہ دنی عبدی میرے بنتے نے میری بزرگی بیانتی میری بڑھائی بیانتی یا کہنا خود ہوا ہی یا ترسنائی اللہ تیری کے خالت کرتے ہیں تیری سے ملت جاتے ہیں اللہ کہنے احاظہ بین و بین عبدی و عبدی ماں سأل اب یہ میرے اور میرے بنتے کی درکان ہے اب جو مانگوں کے منتوں اللہ کہنے چھو مکھو میں تمہاں میرے عبدی دیکھ رہا ہوں میں تمہاں سوچ رہا ہوں میرے آن قرآن میں پہنچ رہا ہوں اس کی حلومی کی بات تو پہلی چیز جو خشوق کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کی مارکہ میرا خالق ہے کون میرا خالق ہے کون بنیانی کو آج پڑھا کرے نا اس کی بلقدر نہ کرے تو وہ کہتے جانتے ہوں گا کون ہو اللہ تعالیٰ فرمارے گے قرآن میں کہتے ہیں چانتے دوہر میں کون ہو پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں مالک یہ ہوگی تھی خالق کون دی شہی اما انا ایلا اللہ والمہیو بیو ماں قدر روپا آپ کا قدری اللہ تعالیٰ فرمارے میرے بندوں نے میری قدر دے کی کیسا قدر کرنے کا حق تھا پہچانا ہی نہیں اپنا مالک کو جس بندے نے اپنے مالک خالق کو نہیں پہچانا سب کچھ کر دیا اکمازمہ علیہ وسلم میں اللہ کی مہچانت جا ہے اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کیا کرتا ہے کیا کر سکتا ہے کیا کچھ کر چکا ہے کیا کچھ کرے گا فیامت میں کیا کرے گا دنیا میں قوموں کو کیا سنکھ circuitا ہے یہ اللہ اپنے قدرت اپنے محصار یعنی کرتا ہے اللہ کی مع TF ident آئے گی اللہ و valوں کے ساتھ پہنڑ اللہ کی معرفت آئے گی اس قرآن سے اس قرآن کو سب سے بڑا اللہ کا عارف ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے دوسری چیز جو نماز میں خشوق خشوق کے لئے ضروری ہے وہ ہے نماز کی اہمیل ہے نماز کی قدر میں چاندہ کہ نماز کیا چیز ہے یہ بات سمجھ جائے نماز کیا چیز ہے نماز ہر برائی سے روکنے والے کی نماز ہے زندگی کا مقصد نماز ہے آخرت میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا لہذا ہم یہ پہچاندے ہیں کہ نماز کی ایک بہت سال ہے بعض اپنے دیکھا ہے کہ دینی تنظیبوں میں لوگ جب پتل چاہتے ہیں تو کسی تحریک کی ہوتی ہے کسی تنظیب ہوتی ہے مقصد ایرائی کلیم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہار ہوتا ہے یا مقصد ایرائی کلیم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھیار ہوتا ہے تو وہ نماز مغیرہ اس سے ذرا کوتا ہی کرتے ہیں اور جب اس نے کہا جائے کہ بھئی نماز کو چھوڑ رہے ہوگا کچھ ایسی جلسہ وہ زیادہ بری چیز ہے بھئی وہ ہم جو تحریک چرارے ہیں وہ زیادہ بری بات ہیں کوئی تحریک کامیات نہیں ہوگی کوئی تحریک پہ چاند نہیں پڑھے گی اگر نماز سے درست ہی مغفرت ہو رہے گی بالکل صحابہ میں جو تکبیروں پڑھا اسی لیے فوت ہو جائے کرتی تھی تاثیر کیا تھا جماعت فوت ہوتی تھی تاثیر کیا کرتی بھائی جماعت آپ کی فوت ہے منافق نہیں تو اس عام منافق تھا اس کی بھی جرعت نہیں ہوتی تھی کہ نماز سے پیچھے رہیں گے وہ بھی جماعت میں آیا تھا مجھے تو کافی سمجھے جائے گا کہ اگر میں نماز ہوں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بَيْنَ الْعَقْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اَسْفَرَاتِ انسان اور اُفر کی ترگیان جو رکاوٹ ہے وہ نماز پہ کیا ہوانا؟ اگر نماز ہوت گئی تو انسان اور اُفر کی ترگیان کو ہی باقی جائے بس پہ اُفر آئیے یہی وجہ ہے بھی باست ہے تم Zuha' تمہیں ہم اپنی نمازوں کی احفاظت کرنے والے ہیں تمہارے جیسے کیا ہوگئی؟ یہ سمجھنا کہ نماز کی خدر کیا ہے؟ جس پر پورا بیان ہو سکتا ہے لیکن میں کہ آپ کو ملی ملی ٹپس دیرا ہوں جس سے ہم نماز پر خشوق حاصل ہوگا اب اس کیلئے بھائی ہمارا جو تمنیبی حساب ہے جو فضائل عمال ہے جس میں آپ نے کہ فضائل صلاح کا بہت بڑا باب ہے اور سب سے پہلے فضائل حقایت حسابہ کے بعد فضائل نماز کے باب ہے پھر پہلے چیز بھائی یوں بھی تحریک ہے جب تک کام میں نماز ہے نماز سے اگر نماز نہیں پڑتا نماز موپس نہیں ہے تو کام نہیں پڑے ہم نے اپنے اکابر پر بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے جب تیک درمی بڑا کام آتا ہے دنیا کا بڑا کام پستا ہے تو کس طرح جاتے ہیں دو رکعت نماز بڑی اب اللہ کی طرف چلے گے اللہ کے تعالی کام کو دیکھا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل آپ آتا ہے پریشانی آتی فضا آنو مان کون ابتتہ تک سلا توڑ کے نماز میں جب پھورا پہلے نماز میں ہسوا تو دوسری چیز کیا ہوگی نماز بھی خطر پہچاننا کتنی بڑی چیز ہے اس میں گودائی برداش نہیں ہے گاڑی چل دیں گے ٹرین چل دیں گے نماز روکایا روک لیں کہ مسجدوں کا پتہ ہو کام پر مہتی مسجد ہے نماز پڑھ دیں گے یہ خشکلی ہے انجل کے انجل کے پر اور جب تبدیل تحریمہ کہایا اللہ برد تو ہمارے بزرور نے رکھا ہے کہ پھر یہ ایسے سوڑیں کہ کیسے اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو اُسا کر پیچھے پیکھ دیں گے اللہ برد بس پھیر لو پھیر لو ہر ماں سوا سے پھیر لو میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا نہ رہیں اور کوئی رہا میں ہوں اپنے رب ہجوی خلوط ہوتے ہیں حضرت مناقی بن عمد محشبی خانی صاحب احمد اللہ تعالی کو حضرت مصدوب کا ایک شیئر بہت پسند آئیتا اور وہ حضرت مصدوب کو کہتے تھے کہ میرے پاس دنیا ناکی طورت ہوتی میں اس شیئر بہت پیجے دیتا اور آخر وقت میں حضرت کی شیئر بہت پڑھ کر دیتا اور وہ شیئے دیتا کہ ہر تمنہ دل سے اُسا ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوط ہوتے ہیں تو خلوط اللہ تعالی اللہ تعالی سب سے خالی ہوگئے آپ رہیں بس کسی ماس کے بارے پر خیال ہوگئے آپ میں بس تو اسی چیز کے ہوگئے تیسے چیز ارکس کے اعداد صلاح نماز کے لئے تیاری کرنا نماز کے لئے تیاری کرنا کیا مانا؟ نماز آسان ہو جائے تو ہر چیز تو چھوڑ دینا موبائل چھوڑ دینا کر کے کام چھوڑ دینا باتیں چھوڑ دینا آزان اس لئے نہیں ہوتی کہ آپ سوچہ ابھی تو پندرہ مینٹ پڑے ہیں پھر آپ کو ابھی تو دس مینٹ ہیں ازان اس لئے ہوتی ہے کہ تیاری ہوگی نماز کے آج آج آئے گئے اس لئے جمعے کے آزان بہت پہلے ہوتی ہے جمعے کی تیاری پیٹیشن پر ہو جائے تو تیسری چیز ہے بھی تیاری ہے اس لئے موسو اچھی طرح سے وہ نماز کی درف چل کے جانا ہمار سے پہلے پہلے پہنچ جانا پہلے پہنچ رکھ حیرت المسید پڑھتا تیاری اگر آپ کی کس کام کی تیاری آپ اچھی کریں گے وہ کام اچھا ہوگا بہت نیچرل بھولیں کس کام کی تیاری نہیں ہوگی وہ کام دیکھا ہوگا میں یہ پیان کرتا ہوں تو بہت سارے موسمات ایسے جس پر اپنے دیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے لکیم گھٹے اس موسم پر بول سکتا ہوں بغیر دیاری کی انہوں تو نہیں ہوں تو عمر قضر کیسے کام بہت بہت قضر گئے زیرہ کے لئے کام نہ کریں تو کیا فائدہ ہمارے دس سال پڑھنے دس سال پڑھنے لیکن جب میں دیاری کرتا ہوں مجھے خود پتہ رہتے ہیں بہت فرق ہے آپ اپنا کوئی کام بغیر دیاری کی کہیں گے آپ کو بیکارٹ لینے آپ دیاری سے کہیں کہ آپ کو بتا رہے اس میں ایکسیلنس آئی تو لہٰذا ایسے لئے کہ بس ایسے ہیں جہاں تکڑے ہوئے دیاری ہو دیاری میں کیا بات ہیں؟ دیاری میں لوگی باتیں خیال رکھیے بہت ہمارے کپڑے نماز کے مطابق ہوں بیکار کپڑوں میں وہاں نے لکھا ہے اس کپڑوں میں آپ کسی اتشی دعوت میں کوسس بجیس میں نہیں جا سکتے اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکمل ہوئے تو ساسترے کپڑے ہو اچھے کپڑے ہو اچھا نماز پڑھنا کپڑا ہو ایسی بیکار شوٹس نہ ہو اور ٹائٹ پینٹس نہ ہو اچھا ساسترے کپڑے ہو سنت کے مطابے جگہ کرتا ہوں جس جگہ نماز پڑھے تو وہاں پر شور نہ ہو شغف نہ ہو باز لوگیاں کرتے ہیں کپڑے باتیں کرتے ہیں اب جب سارے باتیں کر رہے کہ آپ نماز پڑھیں تو کیا کپڑھو آئے کیا جہازہ کھر میں کی نماز ایسی جگہ پر پڑھیں کہ ہاں پر باز جنگ ہو رہی ہے اور بہتر یہ ہے حضرت میں یہ ہے کہ کھر میں ایک جگہ بنانے کے آپ اسے نماز پڑھیں اس جگہ پر ایسے اترام پر ایسے ملسل کو ہوتے ہیں تو تیسری بات کیا ہو گئی کہ نماز کی تیاری کرنا تیاری سکھانا اور جمعے کی تیاری تو سب سے ایمیل کی جمعے کی سنت ہے سب سے کون کون لگا کے آ رہے ہیں نماز پڑھیں ماشا اللہ سب سے ایمیل آدھی لوگ لگا کے ہیں آدھی لوگ لگا کے نہیں آئے لیکن تیاری پراب ہوئی اچھا لاکھوں کس کس میں کاٹیں ماشا اللہ اور کم لوگ ہو گئے اور کم لوگ ہو گئے نماز پڑھیں لیکن بہت سارے لوگوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ جمعے کیلئے خاص کپڑے نہیں پہنے آپ نے اپنے ویٹری کپڑے بہت سے لوگ لگا ہے عام تو جس طرح کپڑے روز پہنھیں ایسے پہنھ کے آ گئے حالانکہ سنت کیا ہے اپنے بہتری کپڑے اچھے سچے کپڑے لگوں کے لئے پہنھ کے آئیں سمیت پہنے تو زیادہ اچھا ہے شروع کبھی تو اچھی واد ہے کہ آپ نہیں بھی پہنھ سکتے اچھے سچے کپڑے پہنے کے امدیمان کو تو یہ سارے چیزیں ہیں بھائی اللہ زیادہ امدیمان کو دیکھتے ہیں کون کس کے نماغ سے آئے جائے خشو خضو کے لیے چوتھی چیز جو ہے وہ نماز کے مسائل فقص صلاح بڑی ہے نماز کے مسائل اور نماز ہی سنتیں اور آداب چاننا اگر آپ کو کسی جگہ کے آداب کا پتہ نہیں ہے تو آپ وہاں کا عدب کیا بجا رہے ہیں آداب کو پتہ نہیں نہیں دنیا پہ مختلف جگہ کے مختلف آداب ہوتے ہیں آپ کسی ملک میں جائیے ممالک کا ہوتا ہے کیونکہ یہ آداب یہ ہیں ہماری اسلامی ممالک کے علق آداب ہیں غیر مسلم ممالک کے علق آداب ہیں آپ کسی بڑے حصر کے پاس جائیے اس کے علق آداب ہوتے ہیں کوئی بہت نازل بزاج بزرگوز کے علق آداب ہوتے ہیں سب کے آداب ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں حضرت خانکی رحمت اللہ و قادرہ نے خانقام میں آداب لکھے دلائے ہوئے بیٹھو آدوی انکام میں آئے گا میرے سے بھی نہیں اصلاح کرتے وہ ایک آداب پر کیا کریں آدے ساتھ بتائیں کہ میں کتنے وقت کے لیے آیا ہوں بتائیں اور آدے ساتھ اپنا مقصد بیان کریں حضور باتوں پر نہ لگیں یہاں پر قوائد کی برمتی کریں رات پر جو سونے کا وقت ہے سو جائے اتنے کا وقت ہے اوچ جائے بات اپنی پیش کریں جب کہا جائیں مختصر اتفال پر بتا جائیں اس کام کے لیے نبی باتیں نہ کریں آداب اللہ کے دربار کے بھی کچھ آداب نہیں وہ میں بتاؤ سنتیں ہیں مسائلیں کہ نماز میں فرض کیا ہے اب اکثر ہمیں اللہ معاف فرمائے نماز کے فرضوں پر نہیں بتا نماز میں واجب کیا ہے یہ فرق ہے اگر نماز میں فرض چھو گیا تو نماز نہیں اگر نماز کا واجب چھو گیا تو سجدہ سروں سے صحیح ہو جائے گی اگر سنت چھو گئی تو چاند مجھ کر چھوڑیئے تو گناہ ہے لیکن چاند مجھ کر کی مفلت پر چھوڑیئے لوگ محروبی ہیں لیکن نماز رہی کھوٹے کی مصطاب چھوڑ دیا تو گناہ کھو نہیں ہے لیکن ایک بہت اچھا ریورڈ آپ نے چھوڑ دیا آداب میں ایسی ہی ہے اسی طرح نماز میں چند کام مفروہ ہیں اگر وہ مفروہ کام ہو جائے مثل کپڑوں سے کھیلنا ادھر ادھر دیکھنا اپنی داڑی سے کھیلنا ہاتھ بھلانا گردے کپڑوں میں نماز پڑھنا گردی جناہ پہ نماز پڑھنا اوہ یا چکھانا اس سب چیزیں نماز میں مفروہ ہیں شیر آئے تو کیا کرنا ہے پھر ایک پورا چکل میں جس میں فرقہ کی کتابوں میں ہماری ایک باپ کے باپ اور چپٹرز کی چپٹرز بھرے ہوئے بہت نم باپ ہوتے نماز کا یہ ہمیں معلوم دیں گے جب معلوم نہیں ہے تو آداب کیسے لائیں گے ایک آدمی کو ایک آدمی کو جہاز چلانے کے کوٹس معلوم نہیں ہے وہ کیسے چلائے گا طریقہ آنا چاہیے تو بغیر اس لیے تو کوئی کام کوئی عادت نہیں سکیت رہے ہم اس لیے بھائی آج ہم یہ کام شروع کرتے ہیں آپ سب کو ایک کتاب دیلے گے ملے گے تو ہم چکے ہر چوبے میں آخر میں سنتیں پڑھتے ہیں تو آج ہم یہ شروع کر دیتے ہیں چل میں ہم اس کتاب کو محمد کرتے ہیں اس پہ یہ بات ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھئے اور یہ کتاب پہ ہے حضرت مصی طفیق عثمانی صاحب دعوت پر اگاتوں نے لکھی ہے اور اس کتاب پر دارے لڑی پسیرائی کیونی دنیا میں لکھی ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق پڑھے نماز صحیح ہوتے گی شاہدہ صحیح زندگی صحیح ہوتے گا تو میں آج ہم اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں سنت کے جو مارا وقت ہے پانچ منٹ اس میں اس کو پڑھے گی تو آپ کی کتاب کھل لیجی اور مقدمے سے آگے سفہ نمبر سال پہ آ جائیں چل اس میں لکھا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کا اذنان کر لیجیے نمبر ایک آپ کرو فیبلے کی طرف ہونا چاہیے آپ کو سیدھا پڑھا ہونا چاہیے آپ کی نظر سختے کی جگہ پر ہوئی چاہیے گردر کو چھکا کر پھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مطلب ہے اور پڑھا بینا سینے کو چھکا کر پڑھا ہونا بھی درست نہیں اس طرح سیدھے پڑھے وہ کے نظر سختے کی جگہ پر نہیں یعنی ایسے نہیں پڑھے ہونا ایسے ہونا ہے ایسے بھی نہیں ہونا اور ایسے جھوکے بھی نہیں پڑھے ہونا آدموں کو چھکا کر پڑھے ہوگے وہ سمجھتے ہیں یہ خوشو خوشو ہے چھکا کر پڑھا ہونا خوشو خوشو نہیں ہے سیدھا پڑھا ہونا چاہیے اور نظر کاما ہو سجدے کی جگہ پر یہ آدھ آدھ میں ہے یہ جو نظر کا سجدے کی جگہ پر کٹنا ہے اس کا خوشو میں اتنا عمل نظر ہے کہ آپ تجربہ کی کیا کو معلوم ہوگا وہاں بڑی جو بے کبچھو ہی ہوتی اس کی ہوتی ہی ہماری آنکھیں در ادھر ہوتی ہیں آنکھوں کو اور یہ آنکھوں کو قابو کرنا سے مشکل کام ہے یہ قابو میں آتی نہیں ہے آوارہ روشتی ہے اس کو بے آوارہ بنانا ہے تو اس آوارتی کو اور جو نماز سے باہر بھی ہماری اطلاعہ فرمائے برد نظری کی وبا عام ہے اس کی بھی انشاءاللہ ہمیں مدد بڑھے گی اگر نمازوں میں آپ کی نظروں کو قابو کرنا سیکھ لیں گے تو وہ نماز سے بار مزی سے بار کی نظر قابو کرنے گی نمبر تین آپ کے پاؤں کی اوگلیوں کا روح بھی بڑھے کی جارب ہے اور دونوں پاؤں سیدھے پڑھے روح ہیں پاؤں کو دائیں پائن کچھا رٹنا کے لابے سنت ہے دونوں پاؤں پڑھے روح ہونے چاہیے لیچے لکھا میں صحیح طریقہ کیا ہے ایسے اور ہر اطریقہ مدد کی طرح پاؤں ایسے ہونا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے پاؤں ایسے ہونا چاہیے پاؤں ایسے ہونا چاہیے پاؤں یوں کرو پھر دیکھیں گے نمبر چار دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار اُنگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اتنا فاصلہ تقریبا اتنا ہو کہ ایک آدمی کی جو ہائٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں اس کی ٹانگیں جسم کے مطابق کریں نہ ٹانگیں بہت دور کر ایسے ہمارے واصلہ ہی کرتے ہیں یہ طریقہ سندرت میں بیاد نہیں ہے پڑھنا بالکل پاؤں گڑا کرتے ہیں اتنا ایسے ہمارے واصلہ ہو نمبر پان اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سف صیدی رہیں سف صیدی کرتے ہیں یا بہت دری طریقہ یہ ہے کہ اچھا اس اپنی دونوں کے ویڈوں کے آخری سرے صف یا اس کی رشان کے آخری کنارے پر اس طرح رکھ لیں کہ اس کا بہت دماغ ہونا چاہیے نمبر چھے جماعت کی صورت میں اس بات کو یہ دماغ پڑھنے کہ دائیں بائیں پڑھے ہونے والوں کے بازو آپ کے بازو کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور بیچ میں خلا جاؤں ہو لیکن خلا کو بھر کرنے کے لیے اتنی تنقیقی نہ کی جائے کہ اتنا سے کھڑا بھر مشکل ہو جائے یعنی بازو یا کھڑھیں ملے ہوئے ہو سمو سفوفہ کو وہاں بائیں الناکی بھی والاپدام حدیث میں اپنے کھڑوں کو ملا دوں ٹھیک ہے اور کھڑوں کو برابر کرنے وہاں برابر کرنے کھڑے ملا لے دیئے باز لوگ یہ لما فرما اترائی بڑا ہی خوندی ہے ایک اس آدمی کے ساتھ کیوں رہو یہ نساگتیں حتم کرنے یہاں تو ایک ہی سفر پڑھے ہوں گئے نمبر ایاز ٹھیک ہے ایک کروڑ پدھی ہیں ایک تس ہزار بڑا ہے دنوں کو ساتھ بڑھے ہونے چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہی عددہ کے سامنے ایسی پڑھے ہو جائے نمبر ساتھ اگر عدیس سف بھر چکی ہو تو نئی سف بیٹ میں سے شروع کی جائے دائیں یا بائیں کنارے سے نہیں ایک اہم بات ہے پھر جو لوگ آئیں وہ کس بات کا خیال دکھیں کہ سف دونوں طرف سے برابر رہے اصلاح اگر ایک طرف زیادہ ہو گئے لوگ اب آپ اپنی آسانی کیلئی یہاں آکر نہ کھڑے ہو جائیں کہ مجھے نکلنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہمارے امام صاحب فرمایے کر دیتے ہم بس نماز پڑھا کر دیتے ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت لوگ مجھد میں آنے سے پہلے چانجے کی فکر کرتے ہیں وہ پیشے مہاں جا کے پہلے نکھا کے دروازہ کریں کہ آگے آجیں آپ اپنے سواب زدہ پر لے گا پہلے نماز پڑھا کر دیتے ہیں لیکن تو یہ اپنے صحیح کو گھرا کریں اس بات کو پاجامے کو تکنے سے نیچے رٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعات اور پڑھ جاتی ہے لیازہ اس کے اپنان کرنے کے پاجامہ تکنے سے پچھا رہی ہے پاجامہ ہے لوگی ہے کوئی بھی چیز ہے تکنے سے پچھا رہی ہے نمبر نو ہاتھ کی آستینیں کوئی طرح ڈھکی ہوئی ہوئی چاہیے صرف ہاتھ کھڑے رہیں بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ درست لائیت ہے نمبر دس ایسے کپڑے پہنٹر نماز میں کڑا ہونا مبرو ہے جنہیں پہنٹر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو مثلا باز لوگ ناک کے کپڑوں میں نائٹ سوپ میں آ جاتے ہیں اس طرح کی کپڑے بعضوں کی شرق پر تسویریں پر ہوتی ہیں جب جیو جیو کی ایک جیو تک ڈالتے ہیں کہ پسکرنے کی سے نمو اللہ تعالیٰ نے عمل کی بودی پتا فرمائیں وآبو نعوانہ وآبو نعوانہ وآبو نعوانہ